ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائن نیو ویڈیو انفرسٹرکچر کے نام پہ آپ سے جو بھی پیسے لیا جاتے ہیں اس سے روڈز بنائی جاتی ہیں لیکن جیسے ہی برسات ہوتی ہے تو ان روڈز کا بہت خراب حال ہو جاتا ہے جگہ جگہ سے سڑکیں ٹوڑ جاتی ہیں کئی جگہوں پہ سڑکیں دھس جاتی ہیں جس کی وجہ سے رات میں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایسی سڑکوں پہ چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں بھی بڑے بڑے نقصان ہوتا ہے جیسے گاڑی میں آواز آنے لگتی ہے کچھ پارٹس جو ہے وہ پرمننٹلی خراب ہو جاتے ہیں اور کچھ پارٹس جو ہے وہ نکل کے کہیں گر جاتے ہیں تو یہی انسیڈنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ بھی ابھی ہوا یہ جو آپ شاک ایبزورور کا نٹ دیکھ رہے ہیں یہ نکل کے کہیں گر گیا یہ لوس ہو گیا تھا اس کے لوس ہونے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ہے یہ لیڈیز فوٹریسٹ لیڈیز فوٹریسٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ نٹ جیادہ ٹائٹ نہیں ہو پاتا تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے لوس رہ جاتا ہے اور یہ نٹ نکل کے گر گیا اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سپرنگ واشر ہوتا ہے یہ سپرنگ واشر بھی نکل کے گر گیا تھا اور یہ واشر مین یہ تینوں چیزیں جو ہے نکل کے گر گئی تھی تو جب میں نے سروس سینڈر سے اس کو پرچیس کیا تو پتا چلا کہ اس سروس سینڈر نے زیادہ پرائز اس کا لے لیا سروس سینڈر میں لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ جو بھی اگر نٹ وولڈ خریدنے آئے تو جہاں تک ہے اس کو منع کر دینا ہے کہ ہے نہیں نٹ وولڈ اگر کوئی پرانا کسٹمر ہے تو اس کو ہائی پرائز پر دینا ہے اگر آپ اس سے کہتے ہوگی یہ اتنے روپے کا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا پچاس یا سو پیس کا پیکٹ لے آئے گا ان نٹس کا یا بواشرز کا وہ کہے گا کہ آپ اسے خریدیے تو فرنڈس یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے سروس سینڈر کے ساتھ اگر آپ اسے آن لائن بھی پرچیس کروگے تو آپ خود با خود حساب لگا لیجے گا کہ کتنا زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے آن لائن تو اس حساب سے تو مجھے کافی سستہ ہی پڑھائی ہے تو فرنڈس اگر آپ کے ساتھ ایسی سیچویشن نہ ہو تو آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے ان سارے نٹس میں آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس تھریڈ لوکر نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس میں جو گیسکٹ والا بانڈ ہوتا ہے گیسکٹ والا بانڈ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ کافی حد تک یہ نٹس وہ لوس نہیں ہوتے ہیں حالانکہ وہ اتنا اچھا کام نہیں کر پاتا ہے تھریڈ لوکر کے جیسا لیکن پھر بھی آپ کا کام چلا دے گا اب فرنڈس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی بائیک یہ پلسل ون 35 اگر خراب سڑکوں پہ چلتی ہے تو کون کون سے بولٹس جو ہیں اس میں زیادہ لوس ہو جاتے ہیں جن پہ آپ کو تھریڈ لوکر اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو شاک ایبزوربر کا یہ نٹ دکھ رہا ہے اس پہ آپ کو تھریڈ لوکر اپلائی کرنا ہے کمپلسری نہیں ہے تھریڈ لوکر تو آپ اس پہ بانڈ لگا سکتے ہو اوکے فرنڈس اس کا جو نیچے کا جو بولٹ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بولٹ آپ کو دکھ رہا ہے فرنڈس اس پہ آپ کو لوک ٹائٹ اپلائی نہیں کرنا ہے اس پہ جرورت نہیں پڑتی ہے چاہوں تو آپ کر سکتے ہو نہیں تو اس میں کوئی جرورت نہیں پڑتی یہ لوس نہیں ہوتا ہے یہ ہے ٹائر ہگر اوکے فرنڈس تو ٹائر ہگر کے یہ دونوں بولٹس آپ کو دکھائی دینا ہے ان پہ آپ کو کمپنسری تھریڈ لوکر اپلائی کرنا ہے نئی تو یہ گر جائیں گے اور گرنے کے بعد آپ کو ملیں گے بھی نہیں پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو سیلنسر کا ایلن بولٹ ہے اس کے پیچھے دیکھیں یہاں پہ نٹ لگا ہے اس پہ بھی آپ کو کمپنسری تھریڈ لوکر اپلائی کرنا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے فرنڈس کہ یہ جو ایکزاست ہے اس میں کافی زیادہ بائیبریشنز آتے ہیں تو اس کی بجے سے اس کے لوس ہونے کے چانسز بہت رہتے ہیں خراب سڑکو بجائے گا یہ لوس رہے گا تو اس میں آپ کو ثریڈ لوکر اپلائی کرنا ہے پھر آپ کو یہ فٹریسٹ ہولڈر دکھ رہا ہے اس میں آپ دیکھے گا یہ جو بولٹ لگا ہے 14 mm کا یہ بولٹ جو ہے لوس ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے تو اس پہ بھی آپ کو ثریڈ لوکر اپلائی کرنا ہے پھر آپ کو یہ جو انجن ماؤنٹنگ نٹ دکھائی دے رہے ہیں یہ لوس ہو جاتے ہیں تو ان پہ بھی آپ کو ثریڈ لوکر اپلائی کرنا ہے اور ثریڈ لوکر اپلائی کر کے ٹائٹ کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو لیک گارڈ والا نٹ ہے اس کو بھی آپ کو وہ ٹائٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انجن میں یہ جو آپ کو یہاں پہ یہ نٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی آپ کو ٹائٹ رکھنا ہے اس پہ بھی آپ کو thread locker لگا دینا چاہیے یہ بھی lose ہو جاتا ہے vibration کی وجہ سے پھر friends آپ کو یہ leg guard کے دو nut دکھائی دے رہے ہیں ان دونوں پہ آپ کو thread locker لگانا ہے اور اس کو tight کرنا ہے یہ بھی جو ہے vibration سے اور خراب سڑکوں کی وجہ سے lose ہو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ جو mud guard والے دو allen bolts دکھ رہے ہیں ان پر بھی آپ کو thread locker لگانا ہے یہ بھی lose ہو جاتے ہیں finally friends آپ کو handle پہ یہ جو allen bolts دکھائی دے رہے ہیں ان کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے thread locker لگا کے tight کر دینا ہے یہ بھی خراب سڑک پہ جانے سے یا کوئی ہلکا full کا accident ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ lose ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو tight رکھنا ہے تو friends یہی کچھ bolts ہیں جن پہ آپ کو compulsory thread locker apply کرنا ہے اس کے علاوہ جو bolts ہیں وہ آپ جو ہے cable tight کر سکتے ان کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو thread locker لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاہوں تو آپ لگا سکتے ہو اور نہیں تو تو اگر نہیں لگاتے ہو تو ابھی کام چل جائے گا ok friends یہ bike جو ہے میں regular basis پہ خراب سڑکوں پہ چلاتا ہوں تو اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سے bolts جو ہے وہ lose ہو جاتے ہیں thanks for watching my video